انہوں نے پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کیا یعنی کہ سیاسی اشرافیہ کو ایکسپوز کیا پھر اس کے بعد براؤڈ شیٹ کی جو مقدمے کو لے کے ابھی ریسنٹ جو چیزیں سامنے آئی چاہے وہ براؤڈ شیٹ کے سی او کے کہنے کے اوپر بھی یا اس کے اوپر ہونے والی بحث میں یا براؤڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا اس میں بھی بیسیکلی پولٹیکل ایلیٹ سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن یہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسیز کے اوپر پولٹیکل ایلیٹ ایکسپوز ہوئی اور ساتھ ساتھ وزیراعظم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پولٹیکل ایلیٹ نے اس سیاسی اشرافیہ نے ہمیشہ سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوح ہے جسے آپ انگریزوں پولٹیکل کلاوٹ کہہ سکتے ہیں اسے ہمیشہ استعمال کیا سب سے پہلے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے چاہے وہ اینارو کی صورت میں ہو یا کسی ڈیل کی صورت میں ہو اور دوسرا اگر وہ پکڑے جائیں تو ایک بیانیاں گھڑنے کے لیے کہ کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے لیکن بسیکلی یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس نے مل کے منی لانڈرین بھی کی کرپشن بھی کی اور پھر اسی سیاسی کلاوٹ کو جس کو وہ اسی کمائے لوٹے ہوئے پیسے سے تکویت بچاتے ہیں اسی کلاوٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ اس پورے معاملے کی پوری شفافیت چاہتے ہیں کہ کس کس نے کب کب این آر او دیا کب کب کسی کو ریلیف ملی کون سا کیس کس نے بند کروانے کی کوشش کی یا ان انویسٹیگیشن کا سلسلہ ماضی میں روکنے کی کی یہ پہنسل صاحب کے تین ادھر ٹویٹس تھے آج صبح کے اب دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا پہلی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں انویسٹیگیشن کو روکنے کی بات کرتے ہیں براد شیٹ کے اندر کیا ہوا براد شیٹ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی وہ ایک پوری بحث الگ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں کی انہیں شوائد ملے نہیں ملے انہوں نے نیپ کو معاونت فرام کی یا نہیں کی لیکن وہ کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ان کی کن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی وہ سب سے ضروری چیز ہے اور اسی طریقہ اسی جو وہ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ جو دو سو لوگوں کا ایک لسٹ تھی وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی وہ تو آج سے بیس اکیس سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی اور بیانیاں اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان تحریک احصاف کا چھانوے ستانوے سے لے کے ہمارا تو ایک ہی بیانیاں ہے کہ کرپشن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن کے ذریعے ایک سیاسی ایلیت ایک سیاسی اشرافیہ بن چکی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جب ہم اس سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں اس ایلیت کی بات کرتے ہیں تو کون لوگ آتے ہیں وہ وہی ہیں جو اس دو سو کی لسٹ میں ہیں آج جب یہ سیاسی اشرافیہ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جو چیز نمدار ہوئی ان کا نام مریم اورمزیب تھا ڈینٹے بادی وہ نمدار ہوگی انہوں نے آکے ویسے ہی بلہ کوئی نہ اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی فیکچول بات ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں ماری اور وہ چلی گئی لیکن جو چیز واضح ہو گئی وہ ویلیڈیٹ ہو گیا ری ویلیڈیٹ ہو گیا کہ یہ سیاسی اشرافیہ ہے اور اپنے سیاسی کلاوڈ کو اپنے دفاع کے لئے استعمال کرتا ہے اب ایون جو برادشیٹ کا سی ایو بھی کہہ رہا ہے باقی چیزوں کے علاوہ اور اس کے کہنے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں روزے روشن کی طرح پہلے سے یہاں ہیں کہ ماضی میں اگر آپ دو ہزار نائنٹی نائن آن ورڈز بھی دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا دو جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی وہ پیپلز پارٹی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نوم تھی پہلی ڈیل انہوں نے خود مشرف کے ساتھ کی جس کے نتیجے میں یہ سبور پیلس چلے گئے وہ کون کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا ڈیل تھی اس کے تحت کیا کیا چیزیں ماف ہوئی کس طرح سے ہدیبیا پیپر میل کا کیس کمپرمائز ہو گیا اس ہدیبیا پیپر میل میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی نا اس میں کاغذ شاپنے کا کام تو نہیں تھا اس میں کازی فیملی کے نام کے اوپر پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی جس کی ایک روپیڈ ٹرانسمیشن شباز شریف اور ان کے خاندوادے میں اپنے کیٹی والے کیس میں دورائی ہے اگزیکٹلی سیم موڈر سرپرنڈائیل سیم طریقہ واردات تو پہلا تو انہوں نے این آر او خود کیا جس کے تحت یہ باہر چلے گے فرماتے رہے ان کا انٹرویو میں اس زندگی رہا تھا اس زمانے میں نینے بال لگوائے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کوئی بلکل کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ ساتھ حریری کا انٹرویو بھی دیکھ لیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ہم نے ان کو ڈیل کے تحت یہاں سے پاکستان سے باہر لے کے گئے پھر دوسرا این آر او دو ہزار ساتھ میں ہوا جس کو نیشنل ریکنسلیویشن آرڈینس کہتے ہیں اس این آر او کے بھی بینفیشری کون ہیں کہ اس این آر او کے آنے کے بعد پہلے بے نظیر صاحبہ واپس آئی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آگئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں تھے آگ ہی وہ سیاسی اشرافیہ تھا وہ پولیٹیکل کلاوڈ تھا جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کلاوڈ استعمال کر کے اس وقت کے حکمران کے ساتھ جو بعد میں بائی دوگے یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کے لیے کہ بعد میں وہ پشتا بھی رہا تھا کہ اس نے اسی اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی پرہناروں کی صورت میں ڈیل کی وہ پشتاتا بھی رہا کیونکہ انہوں نے باز نہیں آئے وہ پہلے کی کاروائیاں الگ تھی دو اور ساتھ آٹھ آنورز جو باری باری انہوں نے ایک ایک باری لی حکومت کرنے کی وہ کاروائیاں ان کی الگ ہیں جن میں سے ایک شخصانہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان جو خادمے علا پنجاب تھے جو انہوں نے خدمت کی ساتھ ساڑھے ساتھ عرب روپے کی اپنے خاندان کی وہ ریفرنس اس وقت لاہور کی اتصاب عدالت میں چل رہا ہے اب اس سٹیٹس کو کو توڑنے کے لیے اس پولٹیکل سٹیٹس کو کو توڑنے کے لیے پاکستان کی عوام نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا وہ اقتدار میں آئے اور وہ یہ منڈیٹ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کو پکڑا جانا ہے آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا سیاسی اثر و سوخ ان چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے آپ کی طبیعت پر بہت ناغوار گزرتا ہے ایک فرق بڑا واضح ہے جو ماضی میں وہ نام لے کے کہتا ہوں مشرف کی حکومت میں اور ہم میں ہے اور بڑا واضح فرق ہے ماضی میں آپ نے جو بھی وجہ تھی اس حکومت کے لیے آپ نے ان کے ساتھ دو این ار اوز کیے ایک جو آپ کا سرور پیلس والا این ار او تھا دوسرا آپ کا دو ازار سات کا این ار او تھا ہماری نظر میں آپ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے آپ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں پیپلس پارٹی اور مون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے پیپلس پارٹی جس کا کسی زمانے میں کوئی نظریاتی اسحاص تھا ایک نظریاتی بنیاد تھی وہ ختم ہو چکی پچھلے پندرہ سالوں میں اب ایک ہی نظریہ ہے روٹ مار کا اور ایک ہی طریقہ وعدات ہے دونوں جماعتوں کا اور اسی سٹیٹس کو کو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے توڑا ماضی میں جب آپ نے این آر اوز کیے آپ نے بند دروازوں میں این آر اوز کیے آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے این آر او کیا ان کے لیے آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور اس لیے کے لیے آپ سیاسی نظام چال آسکیں فیٹ اف کے لاز پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی آپ نے جواب میں کیا مانگا؟ آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاو رہبوت کی کوئی بات ہوگی کی آپ صبح شام رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑی اور آپ کو بڑی تکلیف ہے ہم نے بھی پتا ہے اور اس کے لیے وزیراعظم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی ہم سے کسی بھی انٹریکشن کے اندر ایک ڈیمانڈ بھی کبھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی نہیں ہے میں خود حصہ رہا ہوں اس نیگوسیشن کا آپ کی وحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی اٹھتیس شکوں میں سے چونتیس شکوں کو چینج کر دینا جس میں سے منی لانڈرنگ کو ختم کر دینا کرپشن کی کیسز کو ختم کر دینا اور اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا ریسپانس آپ لوگ سب اپنے آرکایوز میں دیکھنے پہلا ریسپانس کیا آیا تھا یہ شاید خاکان باہی صاحب کی طرف سے آیا تھا یہ تو بند کمرے کی باتیں تھی نیگوسیشن تھی یہ انہوں نے جا کے اوپن لی کر دی جنابِ اللہ آپ اور ہم عوام کا ٹرسٹ کیری کرتے ہیں عوام آپ کو عوامِ اقتدار میں بھیجتی ہے اپنا نمائندہ بنا کے آپ اس میں بددیانتی نہیں کر سکتے آپ جب پارلیمان کے فورم کے اوپر بیٹھ کے لاؤز کے لیے قانون سازی کے لیے نیگوسیٹ کرتے ہیں تو وہ نیگوسیشن پرسنل بینفٹ کے لیے نہیں ہو سکتی وہ عوام کے فلاو بیبود کے لیے ہوتی ہے نیب کے قانونین میں جو چونتیس شکیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں پہلے بھی چاہتے تھے آج بھی آپ کی یہ ہے آج اگر عمران خان صاحب وہ چونتیس شکیں مان لیں تو آپ صدام کے گن کوئی نہیں کہے گا تو جو آپ کروانا چاہتے تھے وہ پرسنل سیفٹی تھی میں اب اس شخص کا نام نہیں گوں گا جس نے بقاعدہ اس نیگوسیشن کے دوران کہا تھا کہ یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے ہم نے تو عرض کیا تھا کہ جو فیٹف کے قوانین ہیں اگر آپ بلیک لسٹ میں چل جاتے ہیں یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس ایک بڑے اعلی لیڈر نے آگے سے جواب دیا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے یہ پرسنل سیکیورٹی کی بات ہے میری پرسنل سیکیورٹی کیونکہ میں نے جو لوٹ مار کی ہے جو دولت کمائی ہے وہ تو پکڑی جا رہی ہے آپ ان قوانین میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں اور ترمیم نہ کرنے کی وجہ سے اور پولٹیکل گل اداروں کو دینے اور ان کو آزاد کرنے کی وجہ سے پرفارمنس خود بولتی ہے دس سالوں میں نیب اس ادارے کی پرفارمنس تھی سو ارب کے لاگ بگ ریکاوریز دو سالوں میں تین سو نوے ارب کے لاگ بگ کی ریکاوریز ہیں یہ فرق آتا ہے قیادت سے جب این ارو ہی ملتا تو یہ بینفٹ آتا ہے عوام کو آپ کے لاہور میں ہی پنجاب میں آپ کی انٹی کرپشن دو سو چھ ارب سے زائد کی ریکاوریز دو سالوں میں ستائیس اٹھائیس ماہ میں کر چکی ہے جو کہ پچھلے سالوں میں صرف دس سالوں میں تین ارب کے لاگ بگ ہے یہ وہ ڈیفرنس ہے یہ وہ فائدہ ہے جو عوام کو پہنچ رہا ہے اور یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کو ہو رہی ہے کیونکہ جس پولٹیکل اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں وہ اشرافیہ شروع ہوتا ہے تحسین لیول سے ٹاؤن لیول سے آپ سب اس لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی سی این جی سٹیشن کی مد میں ہے کسی پیٹرل سٹیشن ہے کوئی پلازا ہے کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے وسائل کا بے دریغ آپ جو استحصال کرتے ہیں وہ سیاسی اسٹو اصوف والا انسان کرتا ہے جب آپ سے آپ کی جواب دیئی ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اب میں براؤڈ شیٹ کی اوپر برا مختصرن آپ کے کہتا چلو پھر آج کچھ باتیں کی مریم اورنگزیب نے آ کے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ پاناما کی ججمنٹ آنے کے وقت سے لے کے انہوں نے غلط مٹھائیاں کھلا کھا کے اپنے آپ کو شکر کرا لیے پہلے فیصلے پر تو لیا کریں دیکھ تو لیا کریں پاناما کا بھی جب ڈسچارج آرڈر ہوا لندن سے ہائی کوٹ سے جو کہ براؤڈ شیٹ کی اپنی درخواست کے اوپر ہوا کہ جی اب ہمیں یہ ہم اس کی اٹائشمنٹ نہیں چاہتے کیونکہ ہماری پیمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے اوپر خود قود پڑے نواز شریف اور مریم صفدر اور خود آگے بول دیا یہ دیکھیں ہمیں بریت مل گئی اے دفعہ خود جوتیاں کھانے کے لیے اپنے آپ کا عوام کے سامنے پیش کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کوئی براؤڈ شیٹ والے نے کہا دیا بھئی یہ آپ کی کہاں سے بریت ہوگی یہ تو ہم نے ایک ڈسچارجنگ آرڈ جو تھا ہم نے اس کو اپنا مقدمہ واپس لے لیا کیونکہ ہمارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں پھر آج ان کا فرمانہ یہ تھا کہ براؤڈ شیٹ کے معاملے کو لے کے نقصان پچھایا گیا اب اس کے دو حصے ہیں تھوڑا سا اس میں اگر اکر استعمال کر لیتے تو اپنے آپ کو پھر چار شیٹ کر گئی براؤڈ شیٹ کو پہلے والا حصہ ہے اس کی انگیجمنٹ جب براؤڈ شیٹ کو انگیج کیا گیا دو ہزار میں اس کے بعد اس کے ٹرمنیشن کا کانٹریکٹ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت نہیں ہے ہم کہیں بھی نہیں ہیں اور اس چیز کی تحقیق کے لیے کل بھی کیابنٹ کی ایکیویٹی بنائی گئی ہے کہ شروع دن سے لے کے آخر تک دیکھا جائے کہ اس مقدمے میں یا اس پورے معاملے میں کس کی کو تحیر رہی ہے تاکہ اس کی رسپانسیبیلٹی فکس کی جا سکے اس کے بعد دو ہزار نو میں میں نے پرسو بھی آپ کے پاس سرز کی تھی دو ہزار نو میں براؤڈ شیٹ کی آبیٹریشن کا آغاز ہوا پاکستان پیپلس پارٹی کی کانٹ تھی دو ہزار سولہ میں اوارڈ ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تمام انٹرنیشنل آبیٹریشن اٹانی جنرل آفس کنڈکٹ کرتا ہے اس میں بڑا آسان ان کے لیے ہوگا ہر چیز نیپ کیپر ڈال دینا مریم اور انگزیب صاحبہ بتائیں دو ہزار سولہ میں کون اٹانی جنرل تھا کس لاو فرم کو ہائر کیا گیا تھا اس کیس کے لیے جو تو بھی جب تحقیق ہو گئے ہم نے تو ہر چیز جس کی تحقیق یہ قوم کے سامنے رکھ دیا آج آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پہلے تو آپ نے کوئی کسی چیز کے اوپر نہ انکواری کی نہ تحقیق کی اگر کی بھی تو آپ نے کبھی اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا ہم تو اس کی بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کر دیں گے تو اس چیز کا بھی جواب دیں کہ دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار سولہ تک کیا ہوا ابھی تک تو جو چیز منظر پہ آئی ہے وہ وہی اس کا بیان ہے براؤڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجمڈار نامی شخص نے آکے جو اس نے اپنے آپ کو بانجا بتیجہ نفیو بتاتا ہے نواز شریف کا اس کو آکے رشوت دینے کی کوشش کی تو آپ بڑے خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بانجا بتیجہ نہیں ہے کوئی دوسرا ان کا سارزادہ لندن سے نمودار ہوا اس نے کہا یہ ہمارا فیملیٹری دیکھ لیں ہمارا بانجا نہیں ہے بھئی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ تو ہے نا پی امیلین کا کتنی تصویریں چاہیے انجمڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کی کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے میں آج آپ سب کے توسط سے اچھا اس کا دوسرا بھی ایک حصہ ہے جو پرسوں سے لے کے یہ بھی مسلم لیگلون کا سوشل میڈیا ونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہماری حکومت میں میرے ساتھ گئے ہوئے کسی شخص نے بھی اپنا کٹ مانگا تھا میں نے امیجیٹلی اس پوری ویڈیو کو دیکھا کہیں بھی براغ شیٹ والے یہ نہیں کہا میں نے اس کے بعد جس اخبار میں چھپا ان صحافی سے بات کی اور صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے جہاں سے یہ چیز اخذ کر کے لکھی وہ میرے ساتھ کا کوئی شخص تھا تو میں ابھی اس کی تحقیق کرنا چاہوں گا انہوں نے کانٹیکٹ کیا مساوی سے بھی اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھا اور انہوں نے اپنی سٹوری امیجیٹلی کریکٹ کر لی اور اس کو آن لائن انہوں نے اس کو اسی وقت تھی کر دیا لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شفافیت کے اوپر ٹرانسپرینسی کے اوپر یقین رکھتی ہے میں یہ مریم مورنگزیر کو ایک چیلنج کرتا ہوں یا اس کے بڑوں کو اس بچاری کی تو اتنی خاص ہے نہیں برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں آپ کو بہتر رینٹوں کا ٹائم دیتا ہوں آپ لندن میں ہی ہیں آپ لندن پولیس کو میٹرپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دے کہ جو رشوت آفر کی گئی کعوے مساوی کو اس کی تحقیق ہونی چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو قانون حوالوں کا کچھ چاہیے تو میں بلکل آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوں اور وہ جو شخص جو آپ دو ہزار اٹھارہ کا کہہ رہے ہیں جس نے تٹم مانگا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور پھر پولیس جو ہے لندن کی وہ بلکل اس پر واضح کر دے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کر سکتا ہے پھر لندن کی پولیس انجمڈار سے بھی بات کر سکتی ہے اگر وہ جونی میں ہے تو وہاں اس کو تریس کیا جا سکتا ہے کعوے مساوی سے پوچھ لیں گے تو یہ میرا آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم ارگزیب صاحبہ آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بلیڈران ہیں جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں تو اس کا بلکل آپ تحقیق کرا لیں کیونکہ اگر آپ محمد نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں یہ میں کر دوں گا تو پھر آپ وہاں سے بھی بادنا پڑے گا بڑا کھلا چیزیں سامنے لائے وہ جوست ہے اور مسئلہ نمبر بھی خوش ہے مسئلہ نمبر بھی خوش ہے مسئلہ نمبر بھی خوش ہے مسئلہ نمبر بھٹھا گیا تو نے نہیں پڑھتی لیکن دولیور جیسا ہی ہے لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑاڈ شیٹ کے ہم کوئی گونگا رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑاڈ شیٹ کا جو مقدمہ ہے وہ تو ایک ایک ایسی چیز امپورٹنٹ ہیں نون لیگ والے تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شروع میں یہ لگا کہ ایون فیلڈ کی اوپر ڈسچارج ہو گیا گدمہ لندن سے تو انہوں نے کہا شاید ہمیں اس کا کوئی بیانی میں فائدہ مل سکتا ہے الٹا لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ جب وہ پورا پرنڈورا باکس کھڑا تو اس میں سے اپنے ہی چیزیں سامنے نکل آئی جہاں تک ہمارا موقف ہے بڑا واضح ہے دو ہزار سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک یا دو ہزار بیس تک اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے اس پورے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا گیا دیکھیں آبیٹریشن پروسیڈنگز دو ہزار نو میں شروع ہوئی تھی اگر آپ اس معاملے کو بہتر ہینڈل کرتے تو دو ہزار سولہ تک آپ کو اوارڈ نہ ہوتا آپ کے خلاف آپ یہ جو پاکستان کو رقم ادا کرنی پڑی اس مقدمے میں وہ آپ کی نلائکی کی وجہ سے ادا کرنی پڑی دو ہزار نو سے دو ہزار سولہ تک سب کچھ ہوا جو اس میں پیسے کی ادائیگی ہے یہ اس دور کی وجہ سے ہوئی آپ اس کو سیف کر سکتے تھے آپ تو اس میں انٹرسٹڈ تھے اس وقت اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے آپ کا کیا انٹرسٹ تھا آپ نے تو دو ہزار سولہ میں جو ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل اپروچ کیا اس معاملے کو وہ یہ کیا کہ جی آپ پیسے لے لیں مساوی صاحب اور چھوڑیں چیزوں کو ڈراب کر دیں تو ہم تو اس چیز کو واضح کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں جہاں تک وہ صاحب بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سروسز پھر حاضر ہیں وہ تو کارمیٹر پاکستان کا ڈسین ہے ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ پورا ایک سپرٹ اشو ہے لیکن جو براؤڈ شیٹ کی بھی جتنی انویسٹیگیشنز ہیں یا جتنا اس کی کاروائی تھی اس میں بار بار نام یہیں نکلیں گے ایون فیلڈ کا نام نکلے گا وہ ایک شیمروک کمپنی تھی اس کا نام نکلے گا ان کی نیسکو انگلیسن کا نام نکلے گا شریف فیملی کے نام نکلیں گے باقی لوگوں کے نام نکلیں گے تو یہ جتنے بلکہ پورے پی ڈی ایم کے نام آ رہے ہیں اس کے اندر پر جو کہ آپ کے سیاسم خالف کی اور جیدر جو آپ کے سیاسم خالف ہیں ان کی توپا کا آپ کی طرفیہ ہوتا ہے تو آپ یہ بتاہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسمان دستان صاحب جو ہیں جو ہوتا ہوئے ہیں اور تمہاراں تر سسٹم کو جو بجاہ میں کوش ازار اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں اور تمہاراں ساسم خوطی ہی یہی کروا رہے ہیں کیا ہے ساجت؟ یہ تو بڑا فضول سا بونڈا سا الزام ہے میرے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور وہی سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میرا تو ایک بڑا مختصر سا رول ہے اور میرے رول کو تو اسلامبال ہائی کورٹ ڈیفائن بھی کر چکی ہے وہ کسی بھی ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر کا رول ہے کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے آپ نے مشورہ دینا ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آپ سے اگر وہ مشورہ ماننے گے تو جو آپ نے مشورہ دینا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے تو یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیاں ہے ہی نہیں تو اس وقت اس قسم کی باتیں کرنا صبح سے لے کے شام تک پلٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رونا اس کے سوا کوئی ان کے پاس نہ بیانیاں ہے نہ منشور ہے ایڈوائزر ٹو پیر کے لیے ایڈوائزر جو بات آپ کے نوائن سے کیجئے ہی ہے اس پر ایک اور چلنج کر رہے ہیں ناکم نواس کو کہ وہاں ان کے برگرامیوں میں چلی کرنی وہ لیٹن میں تحقیقات کرنے کے لیے چاہے ہیں آپ خود اپنی منشن کے لیے کرنے بھی ہے اپنے سیاسی مخالفین کو پہہ دے ہیں آپ خود کو اس محرمے سٹیپلے کے لیے میں بھی دیکھے میں بھو آپ نے جو بات کی جو بھوٹ کرتے ہیں کہ بھائی سالہ یہ جو بھی جانا سٹرگوں کا حصہ ہے کہ آپ نے بے اگرام کر رہے ہیں اور آپ نے دو اینالوز کی بات کی آپ دونوں اینالوز کو لے کے پرائی میسٹر سے لے کے پیچھے آپ تک ہر بندہ بات کرتے ہیں انہوں نے اینالو لیا آپ اینالو دینے میں بھی بات کیونے کرتے ہیں جنہوں نے اینالو دیا وہ ان کیا اتنے مجرم نہیں ہے جتنے مجرم سے لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ میرے اوپر تو الیگیشن سیاسی مخالف لگا رہے ہیں اس شخص نے ساوی سے دو ہزار انیس میں اور دونوں ملاقاتوں کا مقصد بڑا سمپل سا تھا اوارڈ آپ کو ہو چکا تھا کوانٹم بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا میں اسے دو دفعہ ملا لو منسٹر میں اللہ واسو ملے اور ہم نے اسے مل تریکہ سے یہ اوارڈ کی رقم میں کٹوٹی ہو جائے کم ہو جائے اور جتنا کم سے کم نقصان ہو سکے وہ کیا جائے جس پہ اس نے اگری نہیں کیا جب اس نے اگری نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں تھی اس میں اس نے یہ بھی بات کی کہ دوبارہ سے براؤڈ شیٹ کی سیویسز انگیج کی جائے اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے تو یہ ایک ٹوٹل پرسٹ تھا اور اس کے اوپر کعوے مساوی بھی اس نے اسیس کو دوبارہ سے کنفرم کیا ہے باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ تو ان کی سیاسی اور اہوائی باتیں ہیں دوسرا آپ نے جو این آر او دینے والی بات کی جنہوں نے این آر او دیا تھا وہ آج تو بتا نہیں کہاں ہیں دوباری بیٹھے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہی بائر ہیں آپس میں بات دیکھ لیں ان دوسرے کو انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے خود ان کی دو دور گزرے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا یہ تو ساری ریکارڈ کی بات ہیں دیکھیں جی اس میں صرف آپ دس دل پیچھے چلے جائیں براڈ شیٹ کے اوپر سب سے پہلے دو باپ بیٹی ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کی اور بیانات بھی دیئے جو بندہ اس کو انہام اس کا انہام بتائے گا اس کو انہام بلے گا تو ہم تو بالکل ہم نے تو انچھا لی نہیں یہ تو خود نواز شریف نے پہلے ٹویٹ کیا اور پھر محیم نے ٹویٹ کیا اور پھر بیان بھی دیا کہ جی براؤڈ شیٹ کے جو کیس ہے اس کے اندر جو ان کے اٹیچمنٹ تھی پراپٹیز کی لانڈر کی ختم ہونے کی وجہ سے ان کی بہت بڑی فتح ہوئی اور یہ کلی کھل گئی اور فلانا نمکانا تو یہ تو خود اس چیز کو لے کے آئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے بھی پلاٹ فارم سے یہاں سے بھی جو چیز بھی جس کو بھی یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا ان کے دلے پڑ جاتا ہے براؤڈ شیٹ کو بھی یہ لے کے آئے یہ جو میں دیکھیں دو باتیں ہیں بار بار ایک تو ان کو بہت اعتراض ہے کہ میری پریس کانفرنسز یا میں میڈیا سے جو بات کرتا ہوں ان کا بس چلے تو یہ میرے کو کچھ پابندی لگوا دیں کہیں سے اور میں نے بار بار ارز کی ہے کہ میرے جتنا آپ ریکارڈ اٹھا کے کر لیں میں جب بھی آپ آ کے سیاسین تقام اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا روتے ہیں تو میں آ کے آپ کو فیکس این فیگرز کے ساتھ آپ کی کارستانیاں بتا دیتا ہوں اسی طرح سے براؤڈ شیٹ کے اوپر بھی ہم نے تو ایک ہرگز براؤڈ شیٹ کے اوپر بات نہیں کی آپ ٹائم جان اٹھا کے دیکھنے یہ دونوں باپ بیٹیوں نے خود براؤڈ شیٹ کو موضوع بحث بنایا تو جب براؤڈ شیٹ ایکسپلین ہونی شروع ہوئی کھلنی شروع ہوئی تو یہ ان کی ساری چوری پکڑی گئی اب آپ دیکھیں فرق کیا واضح ہے یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے لینرشپ کا اور ایک انسان کی کوالیٹی کا یہ بھی میں دیکھ رہا تھا آئی سی سی نے انٹرناشنل کرکٹ والوں نے ایک پول کروایا کہ بیسٹ لیجنری جائنٹ کون ہے کرکٹنگ وائلڈ میں تو اس میں نمبر ایک پہ آئے عمران خان صاحب ان کو کرکٹ چھوڑے بھی بیس سال سے زائد ہو چکا آج بھی پوری کرکٹ کی دنیا عالم دنیا ان کو نمبر وان مانتی ہے اور دوسری طرف کعاوے مساوی کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں اسے جب سوال کیا گیا جی کہ شریف خاندان سوچ رہا ہے کہ آپ کے خلاف دیفیمیشن کا مقدمہ کرے گا تو وہ کہتا ہے دیفیمیشن اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تا عمر ناحل جوٹا بددیانت دکھلیر ہو چکا ہے جو اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ سے سزایافتہ ہو چکا ہے وہ کیسے کسی کو جاگے دیفیمیشن میں سو کرے گا وہ کہتا ہے مجھے سو تو کر کے دکھائے یہ فرق ہے میں تو کہتا ہوں ان کا اپس میں دکھتا ہوں اس ساتھ کی کنٹیبیلٹ کورٹ آف پورے ہیں وہ چیز میں دکھتا ہوں جگر پوری جانے ہیں تو دوئے واسطے ہیں یا تو آپ کے پاس سمید کی لوگیشن کی ایسٹینشن جو ہے وہ ملکہ پر کورٹ سوچ رہے گا ورنہ دوسری صورت میں ہاں ساتھ کو شباہ شیف ساتھ کو رہنا پڑے گا کسری صورت کی ساتھ میں آپ ان کی ایسٹینشن کی یا یہ نئے جیورنٹ کی نئے جیورنٹ کی نئے جوڑا ایک تیسری صورت بھی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس طرح سے ہوگا اور وہ وقت جب آئے گا دیکھا جائے گا بھی ان کی مدت ملازمت میں مرحلہ آٹھ نو ماہ پڑے ہوئے سر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ براؤڈ شیٹ کا مقدمہ آپ کو دیکھنا پڑے گا براؤڈ شیٹ کا ایشو کیا تھا سن دو ہزار میں براؤڈ شیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ٹارگٹس طے کیا جاتے ہیں اور یہ لکھا جاتا ہے کہ دو سو لوگوں کے ٹارگٹس ہیں ان سے جب کبھی کوئی ریکوریز ہوں گی تو اس کی مد میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ اس کو کٹ ملے گا اب اس کے بعد اس پورے مقدمے کے درمیان اور یہ چیز بڑی سمجھنے کیلئے ضروری ہے اب یہ تمام سیاسی چیزوں سے قطع نظر جب براؤڈ شیٹ نے آبیٹریشن میں گیا تو براؤڈ شیٹ نے کہا کہ جی ہم یہ پاکستان میں یہ ریکوری کی ہے تو پہلی چیز ہے کہ وہ کچھ ریکوریز ہوئی ہوئی ہے ان ریکوریز کا ٹوئنٹی پرسنٹ یہ بنتا ہے جو ہمیں دیا جائیں ہمارے اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے یعنی کے نیب اس میں جو مین ان کے ساتھ سگنیٹری تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اول تو انہوں نے ہمیں کوئی اسسسٹنس نہیں دی اور ہمیں ان کا ایگریمنٹ پہلے ہی ترمنیٹ کر چکے اس لیے اس وجہ سے ان کو یہ ادائی نہیں ہو سکتی معاملہ ایک آبیٹریٹر کے پاس گیا اس آبیٹریٹر نے دونر سائٹس کے پوائنٹ سنے اور آخر میں اس نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا کہ جی اس نے جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق ان کی یہ پیمنٹ بنتی ہے اور آپ کی یہ ریکاوریز ہوئی ہیں تو اس ریکاوریز کا ہی یہ بیس پرسنٹ بنتا ہے جو ان کو ادا کرنا تہہ پایا وہاں سے اس کے بعد جو اپیل کا پروسس تھا وہ بھی سارا ایگزاست کیا گیا تاکہ یہ پیسے بچ سکیں پاکستان کے تمام فورمز کے اوپر آپ اپیلز نہیں جیت سکیں تو اس کے بعد یہ ادایگی لازم ہو گئی اس کے سواب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اب یہ سوال آپ کا آخری حصہ تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور یہاں سے لوگوں سے ریکاوری ہونی چاہیے اس کے لیے ہی سب سے پہلے تو کیابنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو ایک ہولیسٹیکلی دیکھ لے پھر اس کے بعد کسی کے اوپر جو ریسپونسیبیلٹی فکس کی جانی ہے کہ اگر کسی کی گی کہ اس کی کیا تھی بجوات تھی اور اس کے اوپر کسی کے اوپر ریسپونسیبیلٹی فکس ہو سکتی ہے نہیں سب سے مریم اور مریم نواز زمانے پر کیا وجہ ہے کہ انہیں اثر دے انہیں صاحب کیوں گا ہے ان کو نیب جو ہے دوبارہ ایک آدمی چھتا لیے اور یہ نارو انہیں صاحب ہو گیا ہے یہ بہت نہیں کیا وجہ ہے لیکن اس سوال کا جواب تو نیب بھی بہتر دے سکتی ہے کہ اگر تو نیب کو مریم دوبارہ تفتیش کے لیے درکار ہیں تو وہ ان کی کینسلیشن اف بیل کیلی جا سکتے اگر کوئی نیا مقدمہ ہے تو اس کے اندر بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے لیکن یہ تو نیب جو کہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اس کی چیز ہے جہاں تک این آر آگری بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی چیز کہ جی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی این آر آو ہے خواہش ان کی بہت ہے ڈیمانڈ ان کی ہر کسی سے ہے بلکہ وہ میں نے دیکھا اوزن وہ کسی سروس ٹیشن پر رکھ کے بھی شاید وہاں پہ کوئی این آر آو شین آر آو کی باتیں کر رہی تھی باہر پور سے آتے ہوئے تو یہ خواہش ان کی بہت شدید ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت این آر آو دینے والا بجا کوئی نہیں ان کو نہ ان کے ایسے کرتو تھے شکریہ بیس کے آنے جو آدمی آنٹی چیز پر یہ عدود کو توسیم دی وہ اس میں گریجرنٹر سے ایک دبائی میں مینی ہوئی تھی تو دبائی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو کیا ایسا موال آو ان آپ راپ کو سوجیسٹ کریں گے کہ دس آن کچھ یہ جو چوڑ دعکوں نے گھٹا ہے آدنا آن ملے کر اس وقت پر داروں کو بھی شامل تفتیش دیا جائے اور اس طرح کو کمیشنل بنایا ہے تاکہ اس طرح کے چور گاہوں کا مستقیوں میں دستا روگا جا سکے سب ٹالے تو میں سب کو یہ بتاؤں گا میرے بھائی آپ کو نام میں بول گیا تھا موسم بلال صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے تو سب لوگ اس کو سبسکرائب کریں یہ بڑا اچھا یہ نیا میڈیم ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ اس سے آپ میں اچھلی نہیں اس ہم سے تو ہیں لیکن آپ یوٹیوب چینل ہے نا تو وہ میں کہہ رہا اس کو تو آپ کی مفت میں آپ کی اینٹیسمنٹ کر رہا ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں اس میں بڑا میں نے سنا ہے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے دوسرا میرے بھائی آپ تو وہ سوال کر رہے ہیں جو ایک معاشردہ بم کا سوال ہے اس میں کہ جی اس کے اوپر فلانے کے اوپر کاروائی ہوگی کی نہیں ہوگی ہم تو پہلی دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورے این آروں کے سلسلے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے کسی بھی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معافی مل سکے مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے جس کے اوپر کیس بنا ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو عدالت سے چھٹنا چاہیے اور اگر وہ گنے گار ہے تو وہ عدالت میں ثابت ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے جو عظام ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے باقی اس کے علاوہ یہ جتنی ہے نا میرے خیال ہیں ہماری قوم کو اس پوری چیز سے اب نکل جانا چاہیے ڈیز این آر او دبائی ملاقات ابو دابی ملاقات لنڈن ملاقات کہہ کے جاتے ہیں امریکہ کا نکلتے جا کے لنڈن میں یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے کہہ کے تو امریکہ لوگے تھے کہ لنڈن پہنچ گئے ہیں کس کے کہنے پہ نکلے میں آپ آتے ہیں لیکن وہ تو ایک شاید فرکان ابازی صاحب نے درخواست کی تھی حکومت سے ان کی فیملی میں کوئی فی ایشو تھا اور انہوں نے ون ٹائم پرمیشن بانگی انسانی ان دردی کے اوپر دے دی گئی وہ پھر جا کے لنڈن گزرے پر جب نیکس ٹائم بانگیں گے تو یہ جو ان کا پریویس کنڈکٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا بہت شکریہ مشریب آخنا اعتصاب سے زادت پر لاہار میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں این آر موسیقی